نحمده و نصولی و نصولی معلی رسولی کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو مراج کا موضوع ہے جھوٹ کا بیان جس طرح اللہ خلق کائنات وحدہو لاشیق کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا گناہ کبیرہ ہے اسی طرح جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے جھوٹ ایک ایسی بری چیز ہے کہ ہر منصر والے اس کی برائی کرتے ہیں اور جھوٹ بولنا نہ صرف ہمارے دین اسلام میں ہماری شریعت میں حرام ہے بلکہ تمام عدیان میں جھوٹ بولنا حرام ہے اور قرآن مجید میں اور حدیث و برکہ میں اس کی برائی بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں بہت سے مواقع پر اس کی مضمت اور جھوٹ بولنے والوں پر خدا کی لانت آئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی القاذبین کہ جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہو جھوٹ بولنے والا ملعون اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے جھوٹ ایمان کے خلاف ہے اور جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو کے باعث فرشتہ ایک میل مسافر تک اس سے دور ہو جاتا ہے اور مسلم شریف کی ایک روایت میں آپ نے شاہ فرمایا کہ بے شک سچ نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور فرمایا کہ بے شک جھوٹ گناہ ہے اور جھوٹ جہنم کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس لئے ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے کسی بھی حالت میں ہو چاہے وہ مروت کی حالت میں ہم جھوٹ بولے تو اس سے بھی بچنا چاہیے جیسا کہ حضرت اسمہ بن تیزی سے روایت ہے کہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کے مطالق ہے کہ مجھے اس کی خواہش نہیں حالانکہ وہ اس کا طلبگار ہو تو اسے بھی کیا جھوٹ میں شمار کیا جائے گا تو نبی پاک علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ بلا شبا جھوٹ کو جھوٹ ہی لکھا جاتا ہے اگرچہ وہ بلکل معمولی ہو اسی طرح جب بچوں کے ساتھ ہم بچوں کو بہلانے کے لیے رکھتے ہیں جب کرانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں تو یہ بھی بولنا جائز نہیں جس طرح حضرت عبداللہ بن عامر سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میری والدہ نے مجھے اپنے پاس بلایا اس وقت رسول مکرم ہمارے غریب خانہ میں مجود تھے تشریف فرما تھے تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ آؤ میں تمہیں کچھ دیتی ہوں تو نبی پاک علیہ السلام نے شاہ فرمایا اسے کیا دینا چاہتی ہو تو انہوں نے ارز کی کہ میں اسے ایک خجور دینا چاہتی ہوں تو نبی پاک نے شاہ فرمایا اگر تُنے اسے کوئی چیز نہ دی تو پھر یہ بھی تیرے لیے جھوٹ لکھا جائے گا اس لیے بچوں سے بھی ہمیشہ سچ بولیں اور کاروبار کے سلسلے میں ترجال کے سلسلے میں بھی آپ نے شاہ فرمایا کہ ہمیشہ سچ بولو حضرت اکتادار رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ نے شاہ فرمایا کہ سچ بولنے والا تاجر کہ عمر کے دن عرش الہی کے سائے میں عمل ایمان سے رہے گا اور اسی طرح امام بخاری امام مسلم نے حضرت ابو حریرہ سے روایت کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ جس شخص نے جان بوجھ کر جوٹ میری طرح منصوب کیا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اس لیے جب بھی کوئی حدیث مبارکہ بیان کی جائے تو دیکھ کر احتیاط کے ساتھ ادا کریں اس کو پڑھیں تاکہ کوئی بھی لفظ اپنی طرح سے شامل نہ ہو جائے اور حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ ہنسی بزاک میں بھی ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے جیسا کہ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ بندہ جو بات کرتے ہیں اور محض اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو ہنسائے اس کی وجہ سے جہنم کی گہرائی میں گرتے ہیں جو آسمان اور زمین کے دربیان کے فاصلے سے زیادہ ہے یعنی کہ جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسائے ہنسی بزاک کرے تو یہ بھی گناہ ہے اور کسی کا حق ماننے کے لیے جھوٹ اگواہی دینے کے لیے یا مزاک میں یا بچوں کے ساتھ کسی بھی حالت میں ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں جھوٹ بولنے سے بجائے کہ کیونکہ جھوٹ تمام برائیوں کی جھڑ ہے اور ایک جھوٹ بولنے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور نا صرف اپنی دنیا بلکہ آخرت میں بھی اپنی رسوائی کا سما پیدا کرتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہر مسلمان کو جھوٹ کیلانہ سے محفوظ رکھے آمین اس ویڈیو کو صدقائے جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کیجئے گا مجھے دعا میں گیاد رکھئے جزاک اللہ احفید